اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو نئی بھی ہیں خیریت سے مشکلات ہیں جن کے ساتھ لائف میں چل رہی ہیں جن کی ٹینشنیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ان کی مشکلات کو دور کرے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے اور مشکلات تو انسان کی لائف کے ساتھ چلتی رہتی ہیں آج کل کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائف میں کوئی ٹینشن نہیں چل رہی ہو ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی کفر ہے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے تو آپ کی لائف میں ہمیشہ اچھا ہوگا میں یہ بات مطلب کہ بہت سے لوگوں کو بول دی ہوں کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھو کیونکہ جب آپ بلکل مایوس ہو جاؤ گے تو وہ نیچرلی بات کبھی بھی نہیں جاتی اگر آپ اچھے کی امید رکھو گے کہ ہاں اللہ تعالی ہیں وہ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا تو وہ پھر یہ ہے کہ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں میری لائف میں بھی ایک ٹینشن چل رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا تو یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ ایک مطلب کے چیز شیئر کر رہی ہوں بہت سے لوگوں کا میں نے سنے کہ ہر کسی کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے بال گر رہے ہیں سر کے بال ہمارے گر رہے ہیں بہت زیادہ اور کچھ سمجھ نہیں آرہی کیوں گر رہے ہیں کس وجہ سے گر رہے ہیں یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن بال مطلب کے نہیں مطلب کے ٹھیک ہو رہے تو آج میں آپ کو ایک گھرہلو ٹوٹکا بتاتی ہوں جس سے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول سکتی ہوں کہ آپ کے بال گرنا برکل بند ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو صحاب کے بال لونگ ہو جائیں گے اس میں تھکنس آ جائے گی تھک ہو جائیں گے جن کے مطلب کے ہوتے ہیں کسی کے پتلے بال ہوتے ہیں وہ تھک ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے تو پیاس کے پانی کا آپ نے سنا ہوا ہے کہ پیاس کا پانی بالوں پر لگانے سے بال مطلب کے بھرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ کل منجی اور میتھی دانا یہ اگر آپ اس کے ساتھ ایٹ کریں تو بہت جلدی آپ کے بال یعنی کہ گروتھ کریں گے لونگ ہو جائیں گے ان میں شائن آ جائے گی اور ساتھ آپ کا بال نہ موٹا ہو جائے گا تھکنس اس میں آ جائے گی تو یہ تو بالکل ازمائیہ مطلب کے یہ ٹوٹکا ہے اور یہ میں نے خود بھی کیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ہفتے میں دو بار بھی کر سکتے ہو جیسے آپ کو ایزی لگے اگر ہفتے میں آپ ایک بار کرنا چاہے ہو تو آپ ایک بار کر لو اور مطلب تین سے چار گھنٹے آپ اس کو لگا لو دو سے تین گھنٹے لگا لو جتنا بھی آپ لگا کے اس کے بعد سمپل آپ شاور کر لو بال تو آپ کا یہ ہے کہ اس سے بہت فرق پڑ جائے گا اور جو یہ میتھی دانا ہے یہ گھر میں بہت کر بھی گرینڈ نہیں ہوتا اس کو آپ مطلب کے جو ہوتے ہیں پنساری جن کے پاس مشینیں ہوتی ہیں اس سے آپ اس کو گرینڈ کروالیں کیونکہ گھر میں بہت ہارڈ اور تیس سخت ہوتا ہے یہ گھر میں مطلب کے آپ کے جوسر گرینڈر میں جو آپ کرتے ہو گرینڈ اس سے بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ کو باہر سے کروانا پڑے گا اور کلونجی بھی گر آپ کوشش کرو تو باہر سے کروالو تو زیادہ اچھا ہے بلکل وہ مطلب پاورڈر ٹائپ کا بن جائے گا تو یہاں پر میں نے پیاس کا پانی لیا اس کی اندر میں نے مطلب جتنا مجھے اس کا تکنس چاہیے اس حساب سے میں نے پیسٹ اس کا بنا لیا اور یہ پیسٹ پھر بالوں میں آپ لگائیں تو تین سے چار گھنٹے لگائیں مطلب کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ تو بہت کام ہوگا لیکن یہ کہ اگر آپ کوشش کریں تین سے چار گھنٹے گر آپ لگا سکیں ایزی لی تو آپ اس کو لگا لیں اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس ہے کہ ایک جیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کبھی نیکس ویڈیو میں اس طرح ہوا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ جیل لگانے سے آپ کے بال بالکل سلکی سموت اور لونگ ہو جاتے ہیں جن کے بال کرلیز ہیں اور مطلب رفی سے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ جیل یوز کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے بال مطلب کہ سموت اور سلکی ہو جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں زرمین کو لگانے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس کے بالوں پر میں لگا کہ تقریبا تیسے چار گھنٹے کے بعد میں اس کو واش کر لوں گی تو ویسے تو میں کرتی کہ نہاں کرتی کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح کا مطلب کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ کہ ابھی میں اس کے بالوں پر لگا رہی تھی کیے گا